یہ ناراضگی کیوں یا پھر آپ اس کو سہرش سویکار کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کانگریس سمرتک کچھ لوگوں نے اس چیز کو جان بھوچ کے ہوا بنانے کی کوشش کی اور اس چیز کو فیلائے گیا لیکن منور لال جی نے جبردست چناؤں سوائی کی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ گھٹناوں کے آدھار پر وہ بھی کانگریسی دورہ کی گئی اس کے آدھار پر تھوٹ نہ کہہ سکتے ہیں منور لال جی آج بھی ہریانہ میں لوگ پری ہے دیکھیں اتنے سال آزادی کے بعد ہریانہ کی جانتہ مانتی ہے کہ ان جیسا جاتی واد سے الگ ہٹ کر اور برشتہ چار سے بلکل ومکت ایک ایسا مکہ منترے ہریانہ پردیش کو ملا جس نے ہریانہ کے وکاس کے لیے اپنا سب کچھ ہوگا ان کے اوپر کوئی برشتہ چار کا عروب نہیں ہے ان کے اوپر بھائی بھتی جی واد کا عروب نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے لمبے شاشن کے قرآن کوئی ایک چیز معلوم ہے جہاں سے سانسد ہیں وہیں سے ہی چناؤ نائب سینی جی رڑ رہے ہیں نائب سینی جی نے انتیم سمیہ میں جب چناؤ پرچار چل رہا تھا پوسٹروں میں منوحلال کھٹر کی تصویر کو ہٹا دیا تھا اور میں یہ تو ذکر کروں گا ہی نہیں کہ باقی جنگوں پر کئی جگہ تو یہ کھل کر کہا گیا کہ بھائی منوحلال کھٹر کو من بھیجے گا پرچار کے لیے مثنے جی غلط تو نہیں کہہ رہا میں دیکھیں ایسی چیزیں ہیں نا رویندر جی یہ آپ لوگوں کی سوچ میں ہوتی ہے لیکن پارٹی اپنی سٹریٹیجی کی ساپ سے کرتی ہے ایسا 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 دیہیں یہ ہوگا آپ کی وہ اس میں ہوگا لیکن ہمارے لیے نشید طور پر ہریانہ میں منوحلال کھٹر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے قارن بھارتی جنتہ پارٹی وہاں تیسری بار سرکار بنانے جاتا ہے یہ دیکھیں بریکنگ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے آ رہی ہے ہریانہ میں ہوئے آج کے متدان کو لے کر شام پانچ بہت تک کانکڑا ہے ایک سٹری صدی ووٹنگ ہوئی ہے کل ملا کر ہریانہ میں ایک ایک کر کے ہم زلیوار بھی یہاں پر تصویر دکھا رہے ہیں سونی پت کی بات ہوئی ہے چھپپن دشملا چھے نو پانی پت میں سار دشملا پانچ دو فیصدی یمونانگر میں پانچ بجے تک سڑ سڑ دشملا نو تین فیصدی مددان سونی پت میں چھپپن دشملا چھے نو پرتیشت کل ملا کر ہریانہ میں 90 سیٹوں کے لیے 61 فیصدی ووٹنگ شام پانچ بجے تک ہوئی ہے یعنی متداتا پس ڈیویزن لے کر آئے ہیں ہریانہ میں کل ملا کر اگر آخری ایک گھنٹے چکی شروعاتی گھنٹوں کی اگر بات کریں اور متدان کے دن کے آخری گھنٹوں کی بات کریں تو متدان پرتیشت کافی آگے بڑھتا ہے اور 61 فیصدی اگر پانچ بجے تک کا آکڑا ہے تو 6 بجے تک کا آکڑا اور بھی بڑھ سکتا ہے اور پھر جب فائنل آکڑے نکل کر سامنے آئیں گے تو وہ بھی آگے بڑھ کر نکل کے سامنے آ سکتے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے مکمانتری نایب سنگھ سینی جی ہاں ان کی لیے بڑی چنوٹی ہے نایب سنگھ سینی چونکہ 6 مہینے پہلے ہی ان کو یہ بڑی ذمہ داری بی جے پی کی طرف سے دی گئی ہے فیلحال یہ اگر بات 90 سیٹوں کی کریں تو 90 سیٹوں میں مقابلہ دلچس تو پچھلے 10 سالوں سے ہریانہ میں وی جے پی کی سرکار منوحر لال کھٹر پہلے لگاتار مکمانتری رہے اس کے بعد پارٹی نے نیترت میں پریورتن کیا مکمانتری کی باگدور نایب سنگھ سینی کے ہاتھوں میں دی اور پھر دوسری طرف ایکزٹ پول کی بھی بات کریں گے یہ دیکھیں وینیش کوگارڈ وہ وی آئی پی چہرہ اس بار کے ہریانہ چناؤں میں جو جولانہ سیٹ سے اپنی قسمت آزما رہی ہیں یوں کہیں کہ انتی قسمت اب ایویے میں قید ہو چکی ہے تھوڑی دیر بعد that's it پول آئے گا آپ کے سامنے تصویر آئے گیے کنمان سامنے آئے گا ان دونوں ہی راجیوں کی 90 سیٹوں کا سٹیپ مٹیشن ہوگا ہریانہ کے اور جمہو کشمیر کے چناؤں کا ان ویدھان سبھا چناؤں کا کیونکہ لوگ سبھا چناؤں کے بعد یہ دو راجے جہاں پہلی بار ان لوگ سبھا چناؤں کے بعد یہ مطدان ہوا ہے الیکشن ہوا ہے لیکن سٹیک مشلشن جمہو کشمیر کے چناؤں کا ہوگا ہریانہ کے چناؤں کی بھی تصویر آپ تک ہم پہنچائیں گے دونوں راجوں میں کس کی سرکار ان انمانوں کے ذریعے بنتی دکھائی دے رہی ہے ہریانہ میں بی جے پی کیا واپسی کرے گی یا کانگریس آگے بڑھ کر آئے گی یا پھر باقی گھٹک دل کیونکہ دو گھٹک بھی بہت مہتکون ہے اس بار ہریانہ کی راجنیتی میں جہاں چاہے بات جننائیل جنتہ پارٹی جے جے پی کی ہو جو کی اس بار اے ایس پی یعنی آزاز سماج پارٹی کانشی رام جس میں چندر شیکھر راوڑ ہیں سروے سروات بھیکشہ پارٹی کے ان دولوں کے بیچ گڑ بندن ہوا دوسری طرف گڑ بندن آئی این ایل ڈی اور بی ایس پی کے بیچ ہوا کیا یہ ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے آم آدمی پارٹی کے ساتھ کانگریس کا گڑ بندن نہیں ہو سکا کیا آم آدمی پارٹی کی طرف سے کچھ اس بار ووٹروں کو ہی طرف سے بشواس جتایا جائے گا ہریانہ میں کیونکہ دلی سے سٹی سیما ہریانہ کی کچھ زلوں کی پڑتی ہے اس لحاظ سے اور دوسری بات یہ بھی کہ آم آدمی پارٹی کے سہیوں جک یہاں پر پڑھاو پڑتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہو بڑا پینل ہوگا ہمارے ساتھ چرچہ کریں گے ان کے ساتھ اب تک ہوئے متدان کو لے کر کیا ان کا انمان ہے کیا ان کا دعویٰ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ ایگزٹ پول کی تصویر آئے گی ایگزٹ پول جب سامنے آئیں گے اس وقت کی کیا ستھی ہوتی ہے اور اس پر کیا ریاکشن ہوں گے مہمانوں کا آئیے سواگت کرتے ہیں پرطاب راوز آپ بی جے پی سے ہیں ہم سب سے پہلے سواگت کرنا چاہیں گے پرطاب جی اور اس طرف یہاں ہمارے سٹوڈیو میں موجود راکش گویل جی پولٹیکل اینلیس بہت بہت سواگت راکش گویل جی آپ کا ڈاکٹر مکلیش جی مینی جی ورش پترکار ہمارے جیپو سٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر مکلیش بہت بہت سواگت آپ کا سب سے پہلے ذرا پولٹیکل اینلیس و ورش پترکاروں کا ایک نظریہ جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں راکش گویل جی شروعات آپ سے بتائیے صاحب ہریانہ کے چناؤں کو لے کر کانگریس بہت زیادہ کانفیڈنس میں نظر آئی کہا کہ اس بار تو جنتہ ستہ کی چابیہ کہیں کہ ستہ ہمارے ہاتھ میں ہی سوپنے جاری ہے اکسٹھ فیصیدی مددان پانچ بجے تک ہو چکا ہے ایکزٹ پول دیرے دیرے ساڑھے چھ بجے تک آئیں گے سامنے وہ بھی بتائیں گے لیکن ہریانہ کی چناؤں کی پہلے بات کرتے ہیں کیسا رہے چناؤں دیکھیں رویندری سب سے پہلے میں ہریانہ کے جتنے بھی بداتا ہوں کو بدائی دیتا ہوں اس چیز کی انہوں نے بہت بڑھ چڑ گیا ووٹنگ پرسنٹیج پہ حصہ لیا اور مجھے رہتا ہے شام تک کی آکڑا اور بڑے گار سائے ستر پرسنٹ تک ہم اس کو ٹچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے ابھی جس طرح سے کانگریس پارٹی نے ایک نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوئیش کی تھی کہ بھاجپا کو بڑا ویک دکھایا تھا ہریانہ کے اندر وہ دیرے دیرے جیسے جیسے چناؤ مدان نزدیک آئے وہ سارا جو ہے دھومیل ہو گیا اور بھاجپا نے بہت اچھا کمبیک کیا اور میں آپ کو ایک اتحاس بھی رہتا تھا ہریانہ کا اتحاس کیا ہے جب کندر میں جس کی بھی سطح رہتی ہے جس کی بھی سرکار رہتی ہے جیسے ہم نے دوزار چار سے چودہ دیکھا ہم نے تو جب منمون سنگھ جی پردان منطری تھے تو ہریانہ میں بھی کانگریس کی سرکار رہی دس سال اس کے بعد جیسے ہی کندر کی سطح چینج ہوئی تو ہریانہ کا بھی جو مدداتوں کا روزان ہے وہ چینج ہو گیا اور اب لگاتا ہے کندر میں تیسری بار کیونکہ بھاجپا کی سرکار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس بار بھاجپا دوبارہ تیسری بار پردان منطری موڈی نے بھی اپنی جنابی سبا میں اس چیز کا ذکر کیا کہ ہریانہ کے مدداتہ جس کی کندر میں سرکار ہوتی ہے اسی کو ہی ہریانہ میں جتاتی ہے لیکن ہاں ابھی تک یہی رویندرج دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ جو وکاس کے مددے جتنے بھی ہیں جو جس طریقے کی بھی جو باتیں کی گئی ہیں جس طریقے کی بھی مددے چاہے وہ جوان کا مددارہ چاہے وہ کسان کا مددارہ چاہے وہ کھلاڑیوں کا مددارہ یہ سب جادہ تر کندر کے پالے کے مددے ہیں اور اس پہ کندر پہ جو سرکار رہے گی وہی اس پہ زیادہ اچھے بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے شاید بیروزگاری کی بات جی تو اس طریقے کے جو مددے ہیں اس کو لے کے لوگوں کا واپس رجان بھاجپا کی طرف جوان کسان پہلوان یہ تین مددے یہاں یہ کہنا راکیش گویل جی کا کہ یہ کندر سے سمبندت مددے لیکن یہ بتائیں کہ چھے مہینے پہلے مکھ منتری کو بدلنا بی جے پی کے لیے بڑھت ملی بی جے پی کو نقصان کی کچھ بھرپائی ہو پائی یا پھر کہیں نہ کہیں یہ نیرےٹیو بی جے پی نہیں سیٹ کر پائے کہ پچھلے دس سالوں کے شاسن میں اس نے بہتر کام کیا جنتہ اکبر اور موقع دے لیکن یہ حریانہ کا جو سیاسی مجاج ہے وہ بلکل الگ انداز ہے اس کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں کا مددہ تب بہت جاگروک ہے لیکن کہیں کہیں کسان پہلوان اور جوان راجستان کا مددہ حاوی رہا اگنی ویر کا بھی رہا جس کا سمادھان ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی بی جے پی کی طرف سے لیکن حریانہ کا چناؤ راجستان کی راجنیتی کا بھی نیا پٹکتہ لکھے گا کیونکہ راجستان کے کئی نیتہ بسندر راجے اسٹار پرچارک تھی گئی نہیں لیکن بھجنلال جی گئے اور ادھر کانگریس میں بڑا کھیلا ہونے والا ہے اس چناؤ کے پرنیام کے بعد کیونکہ اسو گہلوت ان کے لکی چارمنگ ہے جب کیپٹن امرندر پنجاب میں سرکار لے کر آئے تھے تب وہ وہاں کے پراباری تھے تو کیا آکڑے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پچاس کے پار جائے گی یا نہیں جائے گی اور تیسرا ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ راجستان سے پہلی بار کوئی اکیلی پارٹی کا مکھیار اکیلا سانسدھنوان بینیوال وہاں ایک نئے پریوک کرنے گیا اور جے جے پی اور آئی این ایل ڈی کے بیچ میں جو بھی بات چل رہا ہے جو دیویلال جی کے پریوار میں فود چل رہی ہیں انہوں نے جہاں دگویجے چوٹالا کی بھی سباہ کو سمبودیت کیا تو اب ہے چوٹالا کی مٹنگ کو بھی سمبودیت کیا تو کل ملا کر جو راجستان ہریانہ کی سیما سے سٹا ہوا ہے اور ستیس پونیاں ایک اور فیکٹر ہے بی جے پی کا کہ وہ ستیس پونیاں جس نے بی جے پی کے پردیشات دیکھ رہے راجستان میں اور خود چناؤ نہیں جیت پائے لیکن ہریانہ میں کھوپ پسینہ بہایا کیا چناؤ کے بعد میں راجستان میں اگر وہ جیتی ہے بی جے پی تو ان کا کیا سنہرا بھویش ہوگا یا انہیں کیا کوئی راجنیتک نیوکتی ملے گی کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے تو کل ملا کر جو ہریانہ کی ابھی تک کی آبو ہوا ہے کیونکہ ہریانہ کا آدمی بہت مکھر ہوتا ہے اور راجیوں کی تلنا میں تو کل ملا کر یہ اپنا ہریانہ جو کھیل کھلاڑیوں کے ہے اور کیا وینیش پھوگاٹ کا کھیل چلے گا یا نہیں چلے گا یہ ایک دیکھنے والی کہانی ہوگی کل ملا کر جو ہریانہ کی پٹکتہ ہے ہریانہ کا جو فیصلہ ہے وہ راجستان کا بھوش اور آنے والے نو راجیوں میں ہریانہ کی ہوا چلے گی اور پرٹیکولر جو ہندی پٹی ہے اس ہندی پٹی میں ہریانہ کا جو فیصلہ ہے وہ بی جے پی کی آگے کی پٹکتہ لکھے گا اس لئے بی جے پی کے لیہاز سے ہریانہ کا چناؤ جیتنا بہت ایمپورٹنٹ ہے نایاب ہوں گے کامیاب یا ہڈا کریں گے راج لیکن جس طریقے سے بی جے پی نے سیل جا کباری سیل جا کا مددہ بنایا اور ایسی کے لیے جو تھرڈ فرنٹ بنا اے ایس پی کا بی ایس پی کا اور جو سب سے لاشٹ میں ایک گوگلی فہنگی اسوک تور نے وہ بھاجپا کا وکٹ لے جاتی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنے یوگی ہوگا کہ جو اسوک تور ایک میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسوک گہلوت کا جادو چلا سیاسی جادوگر کا اور انہوں نے اپنے نام راسی کو لے جا کر پٹہ پہنوا دیا کانگریس کا تو کیا وہ آخری مومنٹ پر حالانکہ وہ چیار پارٹیاں بدل چکے ہیں کیا بھاجپا کے لیے جو دلیت ووٹ بینک جو آنے والا تھا OBC کا ووٹ بینک سادنے کے لیے نایاب سینی ہے پنجابی کمیونٹی کا ووٹ بینک سادنے کے لیے منورلال کھٹر ہے لیکن وہاں جو میٹنگے ہوئی اس میں بی جے پی کے پرتی اتنا جوز دکھائی نہیں دیا اور وہاں کے تمام جو پترگار ساتھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار ہریانہ کی آب و ہوا میں بدلاؤ کی فضا ہے اب وہ فضا کتنی کامیاب رہتی ہے یا کتنی رکھتی ہے یہ تو نتیجوں کے بعد تیہ ہوگا لیکن یہ تیہ ہے کہ ہریانہ کسان آندولن سے پرباویت تھا ہریانہ کھلاڑیوں کے اپمان سے پرباویت تھا ہریانہ اگنی ویر میں چار سال کی نوکری اور اس کے بعد ستھائی نوکری نہیں ہونے سے پریشان تھا اور سب سے بڑا unemployment بلکل یشو تھا اور نہوں میں جس طریقے سے میو اور میوات کا جو ڈراما ہوا اس کے بعد ہندو مسلم کتاب polarize ہوا کیا سنگ کی پریوک سالہ یا بی جی پی کی پریوک سالہ میں ایک جو narrative سیٹ کیا جاتا کہ ہندو تکے کارڈ پر ہم جیت کی بڑی بڑی مارتیں کھڑی رہتے ہیں ان کا بھی پریشن ہے کیا ہندو تکا کارڈ پر چلا یا نہیں چلا سب پرطاب رہو سب ان کی ہوا کا کیا توڑ بی جی پی نکال پائی اور سوال سر یہ بھی اٹھتا آتا ہے ساتھی ساتھ جوان کسان اور پہلوان کا یہ مسئلہ دوسری طرف 35 فیصدی جات مت داتا جو کہا جاتا ہے کہ بی جی پی سے ناراض رہا ان کی ناراضگی کیا دور کر پائے یا دوسری سٹیٹیجی کامیاب ہو پائے کہ ایک طرف جات اور باقی سب ہماری طرف رہنڈر جب ہریانہ کے چناؤں شروع ہوئے تھے تب لوگ سوا چناؤں کے پریڈاموں کے پریپیکش میں یہاں ساری کی ساری رنڈیتی اور یہاں ماہول تھا اور اس میں بار بار یہ ایک نیریٹیو گڑا گیا کہ ہریانہ کی جنتہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہے اور شروعات یہ ہوئی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت بری طرح سے ہارنے والی ہے اس کو پانچ سیٹے نہیں آنے والی ہے دیرے 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 اور آج آپ ہی نہیں سب ہی کہہ رہے ہیں کانگریس بھی ماننے لگی ہے کہ برابر کی ٹکر ہے یعنی کی ایک ہے کہ جب چناؤں شروع ہوئے تھے اس سے لے کر آج تک جو ساری کی ساری جو ستھیاں ہیں وہ بدل گئی ہیں جن جوان کسان اور پہلوان کے نام پر انہوں نے چناؤں لڑا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ کانگریس کے پاس اس کو دینے کو کچھ نہیں ہے جھوٹ کی چاشنی میں گیرنٹی کی جلے بھی ڈوبو ڈوبو کے کھلانے سے جو ایک غلط فہمی انہوں نے پیدا کی تھی وہ ہریانہ کی جنتہ سمجھ چکی ہے اور یہ جلے بھی جو ہے کانگریس کی وہ ہریانہ میں نہیں چلی لوگوں نے اسے نکار دیا اور اسی کا پرنٹہ میں دیکھیں شروعات میں کہتے تھے کہ بی جے پی ڈیوائیڈڈ ہے لیکن پتہ یہ لگا کہ کانگریس پوری طرح سے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اب ان کو مجبوری میں آشک تور کو لانا پڑا آشک تور کی بات یہ ہے کہ آشک تور ایک گھنٹے میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں جبکہ چنو پرچار کے سماپتی کے کچھ دو گھنٹے بستے ہیں اور آشک تور میں اگر مان لو اتنا ہی وہ تھا تو وہ دوسری پارٹیوں میں بھی اثر دکھاتے لیکن ان کو بہت جروری تھا اور وہ آشک تور کو پارٹی میں لانے کی ان کی مجبوری اس لئے تھی کہ جس طرح سے شیل جا کماری نے ایک پرکار سے آفت کھڑی کر دی تھی کانگریس کی تو ان کو ایک دلت چہرے کی ایسے جرورت پڑ گئی تھی یہ بتانے کی جرورت پڑ گئی تھی نہیں دلت ہمارے ساتھ ہیں تو یہ جس طرح سے وہاں انہوں نے دس سال شاشن کیا ہریانہ کے سروب کو بدلا آج جو وہاں اس کا کیا جواب دیا جنتہ کے بیچ میں کہ آپ نے ساڑھے نو سال جن کو مکہ منتری رکھا ان کو ہٹا کر دوسرے کو کیوں لگایا کیوں رکھا یہ مت کہیے گا کہ آپ ان کو کیندر میں لے کر آگئے ہیں ہاں تو اور کیا کہیں گے رویندر جی پارٹی کا نیتا ہے دوہزار چودہ سے آپ اینکر ہیں آپ کو پروموشن کے ساتھ ایڈیٹر بنائیں گے نا ایک دن تو یہ ہے پارٹی کیا کرتی ہے کہ پارٹی میں جب ورشت نیتاؤں کی جہاں جہاں جرورت ہوتی ہے ملتا جو کیندر میں آتا ہے وہ ایڈیٹر کے سامان ہوتا ہے اور جو مکہ منتری ہوتا ہے وہ پھر جونئر ہوتا ہے ہاں تو نہیں وہ تو آپ بھی جانتے ہی ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں جب پروموشن ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے